تم کیا مار دیں گے مار دیں گے مار دیں گے رہے تُو مارنا چاہے مار لے میرا وقت نہیں ہے تو نہیں ماروں گا وقت ہے تو برابر ماروں گا اور میں ان شیطانی طاقتوں سے کہہ رہا ہوں جو بولے مار دیں گے ایک بات یاد رکھو میں کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوں ایک بات یاد رکھو مرغی کا بچہ نہیں ہوں بات کے حالات تم جانو پھر میں اتنا آسانی سے جانے والا نہیں ہوں پیٹ نہیں دکھاؤں گا انشاءاللہ تم کیا تمہارے باپ بھی آ جائیں گے تو سامنے میں ٹھہروں گا میں انشاءاللہ تم زہر دے کے مارے انہوں شہید ہو گئے تم دو فیڈ کے گھر اسے گولی مارے وہ شہید ہو گئے اور شہید تو قرآن میں اللہ براہ ان کو مردہ مت کہو تم جب مروگے تم مردہ رہو گے انشاءاللہ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا تمہاری نسلیں فنا ہو جائیں گے ہم فنا نہیں ہوں گے ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتخل ہوتے ہیں میرے زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میں اتر پردیش گیا مختار انساری کے گھر کو گیا تو اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر یہ تمام کے تمام بانکڑے پہلوان شروع ہو گئے تیر کو مار دیں گے میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں ایک بات یاد رکھو میں جس دین پر چلتا ہونا میں ان سے مخاطب ہوں میں جس دین پر چلتا ہونا میرے کو یہ دین ایسا چمن میں چل کر نہیں ملا میرے کو یہ دین میرے کو بادشاہ کے محلوں سے نہیں ملا میرے کو یہ دین مجھے نرم نرم قالین سے چل کر نہیں ملا میرے کو یہ دین مجھے ملا تو بدر اور ہنین سے ملا یہ دین مجھے ملا تو اہد سے ملا یہ دین اگر مجھے ملا تو کربلا سے ملا اس دین کی بنیادوں میں عباس علم بردار کا خون ہے ظالموں تم مجھے جانتے نہیں تم مرے دین کو نہیں جانتے مار دیں گے رہے تو مارنا چاہے مار لے میرا وقت نہیں ہے تو نہیں ماروں گا وقت ہے تو برابر ماروں گا تم کیا مار دیں گے مار دیں گے ارے ظالموں قرآن میں اللہ لکھ رہا ہے کل نفس زائقت الموت اور میں شیطانی طاقتوں سے کہہ رہا ہوں جو بلگے مار دیں گے ایک بات یاد رکھو میں کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوں ایک بات یاد رکھو مرغی کا بچہ نہیں ہوں بات کے حالات تم جانو پھر میں اتنا آسانی سے جانے والا نہیں ہوں پیٹ نہیں دکھاؤں گا انشاءاللہ ہوتا تم کیا تمہارے باپ بھی آ جائیں گے تو سامنے ٹھہروں گا میں انشاءاللہ ہوتا مگر یاد رکھو مومن فنا نہیں ہوتا مومن فنا نہیں ہوتا اب کیسے نہیں ہوتا موت کیا ہے زندگی اور موت ایک حقیقت ہے ہی نا زندگی اور موت کے درمیان میں خجاب ہے تو ایک گھر سے دوسرے گھر کو جائیں گے آپ تو فنا کیسے ہوئے ایک گھر سے دوسرے گھر کو جارہے آپ اور ہم تو فنا کain سے ہوئے تم فنا ہو جاؤں گے ہم فنا نہیں ہوں گے انشاءاللہ ہوتا تمہاری نسلیں فنا ہو جائیں گے ہم فنا نہیں ہوں گے ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتخل ہوتے ہیں مستدرہ کے حدیث کی مشہور کتاب ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کی تیاری کرو مومن فنہ نہیں ہوتا وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کو جاتا ہے ایک گھر سے دوسرے گھر کو جاتا ہے تو موت سے ڈرنا نہیں ہے مگر ڈرنا اس بات سے کہ موت کے بعد کیا ہوگا جب خبر میں جائیں گے جب حساب کتاب ہوگا جب پوچھا جائے گا جب تم سے اور ہم سے پوچھا جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دکھا جائے گا تو ہم پکار کر کہیں گے یہ میرے آخہ ہیں انشاءاللہ میں ان کا امت ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہوتے ہیں مارنا ہے مارو کیا کرنا ہے کرو تم زہر دے کے مارے انہوں شہید ہوگئے تم زہر دے کے مارے انہوں شہید ہوگئے تم دو فیٹ کے گھر سے دو گولی مارے وہ شہید ہوگئے اور شہید تو خوران میں اللہ ورحہ ان کو مردہ مت کہو تم جب مروگے تم مردہ رہوگے انشاءاللہ تم جب مروگے تم مردہ ہوگے میں مردہ نہیں رہوں گا میں مومن ہوں گھر تبدیل کروں گا کسی ایک شاعر نے ایک اچھا شعر کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی کسی ایک عاشق رسول نے بڑا اچھا کہا موت خبر کے بارے میں کفن کے بارے میں اب میں ظالموں سے کہہ رہا ہوں کہ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا یہی ہوگا میر سے بھی انشاءاللہ ہم تمام سے ہوگا انشاءاللہ طلاپس مردن فرشتون تلاشی لی تو کیا نکلا فقد ایک دل کے حصے سے قیال مصطفیٰ نکلا میرے بھائی یہ ہماری پہچان ہے اور یہ ظالم جانتے نہیں یہ مردہ لوگ ہیں یہ جانتے نہیں ایک صحابی رسول تھے ابو سعید خسیمہ رضی اللہ تعالیٰ ضعیف ہیں بیٹا بدر میں شہید ہو گیا احد کی جنگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر از کہتے ہیں آپ میرے دعا کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا دعا کرنے چاہیے تو بولیے رسول اللہ علیہ وسلم دعا کریے کہ میں احد کے جہاد میں شریک ہو سکوں اور مجھے اللہ شہادت دے دے اور بولتے ہیں کہ جب جنگِ بدر ہو رہی تھی تو میرے اور بیٹے میں یہ بحث ہوئی کہ میں جاؤں گا تو ہم دونوں نے ایک ڈراؤ کیا خورا کیا بیٹے کا نام اٹھا بیٹا شہید ہو گیا الحمدللہ اور کہتے ایک ضعیب باپ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات میں اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا جنت میں اور کہہ رہا ابباجان جلدی ہو میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں ارے ظالموں ہم کو اسلام ایسے ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعا کرتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہد کی جنگ میں ایک اور واقعہ کہ ایک صحابی رسول آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صورت اچھی نہیں ہے میرے وجود سے تھوڑا بدو آتی کہ اگر میں کل شہید ہو جاؤں تو اللہ کیا دے گا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تُو جہاد میں شہید ہوگا تو اللہ تجھے جنت دے گا تُو شہادت کے عالی مقام پر پہنچے گا وہ جنگ میں اس سا لیتے شہید ہو جاتے جب ان کی لاش کو دیکھتے ہیں تو چہرہ نورانی ہو جاتا جسم سے خوشبو آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی ہوریں اس کے استقبال کے لئے کھڑی ہوئے ہیں تم ہم کو مارتے مارو پیارے کون روک رہا تم کو میری زندگی اللہ لکھ دیا ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری زلت میری عزت میری رزا سب چیز اللہ لکھ چکا ہے تم کیا لوگے مجھ سے ارے یاد رکھو دنیا میں رہیں گے تو غازیوں کی طرح رہیں گے یا پھر موت آئے گی تو شہادت کو پسند کریں گے اور حشر کے میدان اپنے ماں باپ کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی